نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں جو ویڈیو لائیا ہوں وہ آپ کی ہی ڈیوانڈ پر ہے ہماری کئی درسکوں نے ہم سے رین دمیدن کیا تھا انوروت کیا تھا کہ آپ بسوں کے لیے اور تل کے لیے کوئی رامبارڈ اس کا بتائیں تو دوستو آج یہ جو ہمارا ویڈیو ہی ہے اسی وسائے پر بس سے اور تل کو آپ کیسے گھرلو علاج کے ماندیم سے ٹھیک کر سکتے ہیں جڑ سے مٹا سکتے ہیں تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو مطر آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو دوا کر ہماری سرسطہ ضرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے اور ہمارے ویڈیو رول دیکھ پائیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے مسوں کو اور تل کو جو انچائے آ جاتے ہیں ہمارے چہرے پر یا بڈی کے کسی بھی بارٹ پر ان کو آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں دوستو بہت سمپل اور آسان علاج بتا رہا ہوں میں ہر گھر میں پایا جاتا ہے یہ لیسن اور چونہ یہ ادھکتر جگہ ملی جاتا ہے چونہ وہی جس کو ہم پاند میں کھاتے ہیں جنرلی اور لیسن تو آپ سب ہی جانتے ہیں یہ دونوں ہی بہت زیادہ افیکٹیو چیزیں مسوں کے لیے یدی آپ اس کو پیس کر اور اس کو لیسن کا پیشت بنا کر اس کو یدی رکھ لیتے ہیں مسے پر اور اس کو کچھ دیر رکھے رہتے ہیں لگ بھر چار پانچ گھنٹے تو آپ کے جو مسے دو چار دن میں اپنے آپ کے اوپر ایک لیئر بن جائے گی سوکھنے لگے گے وہ اور سوکھنے کے بعد لیئر بن جائے گی اور وہ ساف ہو جائے گی جھڑ جائیں گے ایسا ہی چونہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی بہت افیکٹیو ہے دونوں دوائیں مسوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو چیز ہیں ان کو آپ استعمال کریں گے ایسی لی آپ کے جو مسے ہیں وہ جھڑ جائیں گے دوستو سمبل ان کا یوز ہے تو ان کو ضرور استعمال کریں یعنی آپ کو مسے کی بہت زیادہ پروبلم ہے دونوں کو آپ ڈائریکلی رکھ سکتے ہیں مسے پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے اسی ٹائپ سے رکھ لیں یا جیسے بھی آپ رکھنا چاہے اگر مسے پر پسا ہوا آ جائے تو پیس کر رکھ لیں چونے کو ہلکا سا گیلہ کر کے رکھ لیں بس اتنا سے ہی سمپل کام کرنا ہے کوشش کریں مسے پر ہی رکھیں اور اس کو کسی چیز سے بات دیں یا ٹیپ لگا دیں اوپر سے بس اور جیسے رات کو سوتے ٹائم رکھ لیں صبح اٹھ کے اس کو ساف کر لیں دھولیں ایسا کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہے ازیلی آپ کے یہ جو مسے کی سمسیاں ازیلی ختم ہو جائے گی دوستو اب بات کرتے ہیں تل کی تل یہ والا نہیں جو آپ کے فیس پر ہو جاتے ہیں جو تل ان کی میں بات کر رہا ہوں اس ٹائپ کے یہ جو تل دیکھ رہا ہے یہاں پر اس ٹائپ کے تل آپ کو ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی لہسن اتنا ہی کارگر ہے اور ساتھ میں ان پر استعمال کر سکتے ہیں سیپ کا بھی سر کا جو گھر میں ایپل بنے گر یوز کرتے ہیں ہم لوگ وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو بھی دوستو ازیلی یوز کرنا ہے اس کا بھی پیسٹ ہی بنانا ہے اور پیسٹ بنا کر آپ کو اپنے تل پر رکھ لینا ہے بس رکھتے رہے اس کو جب تک آپ کے اوپر ایک لہر بن جائے گی تل کے اوپر ایک ہلکی سی پپڑی نکلنے لگے گی اس پپڑی کو آپ کو رکھ رہنے دینا اسی کے اوپر آپ لیسن کا پیسٹ لگاتے رہے دو چار دن ہفتے میں کرنا ہوگے آپ کو اور آپ کی یہ جو تل ہے یہ جھڑکیں گر جائیں گے اس پپڑی کے ساتھ ہی نکل جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ سیپ کے سرکے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ روئی بھی لے کر اور روئی وہاں پر رکھ لیں تھوڑا سا لگانے کے بعد اسی روئی کو وہاں پر رکھ دیں اور اوپر سے کچھ چپکا دیں ٹیپ بغیرہ یا کوئی کپڑے سے اگر باند سکیں تو باند دیں پانچ سی گھنٹے لگا رہے دیں یا پھر ایسا کر سکتے ہیں رات کو سوتے ٹائم باندگر سو جائیں صبح اس کو اٹھا دیں دوستو بہت جلدی ہفتے میں تین چار بار کریں گے آپ کے یہ جو تل مسے کی پرابلم ہے ایزیلی ختم ہو جائے گی بہت سادھارن سیمپل اس کے اپل بینے گر ہر گھر میں مل جاتا ہے لیسو نام چیز ہے اور چونہ بھی سادھارن چیز ہے تو ان تین چیزوں کا آپ استعمال کر کے کتنے ہی آپ کی مسے کی یا تل کی پرابلم ہو اس کو آپ ایزیلی ختم کر سکتے ہیں لیکن دوستو ایک چیز میں اور بتا دوں کہ یہ تو ہو گئی آپ کے بہاری علاج یعنی آپ کو مسہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں پھر آپ نے یہ ٹریٹمنٹ کر لیا تو آپ کے مسے ٹھیک ہو گئے یا تل ٹھیک ہو گئے لیکن دوستو ان کے ہونے کا جو اصلی کارنٹ ہے وہ ہے آپ کے خون میں انفیکشن آپ کے بلیڈ میں یعنی انفیکشن ہے تب ہی آپ کو مسے ہوگے تب ہی تل ہوگے تو اس کے لیے سب سے اچھا ہی یہ طریقہ ہے کہ آپ صبح روز صبح خالی پیٹ نیم کی جو بلکل تاجی تاجی پتی ہوتی ہے جو جن کا کلر تھوڑا سا گرین کم ہوتا ہے اور اس میں پیلا پن دیتا ہے ہلکا سا تو ان پتیوں کو تین چار کو آپ روز صبح خالی پیٹ چواتے رہے اچھے سے اس کو لار میں بلا کر کھائے تو آپ کا یہ جو بلیڈ کا انفیکشن ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا اس کو کم سے کم ساٹھ دن جرور کریں اور تاجی پتی یہ بھی دیان رکھیں کھالی پیٹ کھائے یہ بھی دیان رکھیں تو یدی آپ اس کو کر لیتے ہیں نیم کی پتیوں والا فارمولا تو یہ آپ کے بلیڈ کو بلکل پیوری فائی کر دے گا ایک دم کلین کر دے گا اس سے آپ کی یہ جو پرابلم ہے مسوں کی ہو یا تل کی ہو یا کوئی دات خات خجلی ٹائپ کی سمجھ سے ہو یہ سب ہی خود با خود ہی ختم ہو جائے گی تو آپ یدی چاہے تو اس کو جرور استعمال کریں آپ چاہے تو اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں کر لیں تاکہ بھوش میں آپ کو اس ٹائپ کی سمجھ سے نہ ہو آپ جب بھی کسی کو یہ پرابلم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے بلیڈ میں انفیکشن ہے بلیڈ میں کوئی نہ کوئی کمی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نیم سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے یدی آپ نیم نہیں کھا پاتے تو ایک ہمدرد کا ایک ٹونک آتا ہے صافی کر کے بہت فیمس ہے کافی پرسد ہے اس کو لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ٹیسٹ میں گڑھ بڑھ لگ سکتا ہے وہ نہ لیں وہ کوئی بلیڈ پیوری فائر بہت سارے آتے ہیں ایرمید میں جیسے ایک میں بتا رہا ہوں صافی اس کو یوز کر سکتے ہیں ازیلی آپ کا وہی کام کرے گا جو دیوو کرتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا امرا بیڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں دا لگا ہو تو ڈس لائک کردہ بلکل نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت تینے